اوپن ورلڈ گیم گیمز کا ایک ایسا جانرہ جہاں پہ ہم کہیں بھی بھون سکتے ہیں کہیں بھی بھی جا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اسی چیز کی وجہ اسی اوپن ورلڈ گیمز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور انڈروائیڈ میں اوپن ورلڈ گیمز آنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن نا ممکن نہیں ہے اس لئے میں آپ کو آج ٹاپ ٹین ایسے گیمز بتاؤں گا جو اوپن ورلڈ گیم ہے بہت ہی بڑی ہے ان کی گرافکس بغیرہ بہت زیادہ بڑی ہے تو اگر آپ اس چینل میں نئے ہوں تو پلیس آپ اس چینل کو سسکرائب کرو اور آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرو اگر آپ نے کوئی بھی گیم ٹرائی کیا جو میں نے آپ کو ریکمینٹ کیا اور آپ کو اچھا لگا تو پلیس کمنٹ کر کے میرے کو ضرور بتا دینا تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سو نمبر ٹین پہ ہمارا گیم ہے ویڈل ایس بہت ہی بڑیا گیم ہے اس گیم کو اوپن ورلڈ کیلئے ڈیزائن کیا گیا تھا اکتم بہت بڑیا گیم ہے اس کے گرافکس آپ دیکھیں سکتے ہو بہت زیادہ بڑیا ہے اس گیم کے اندر بہت سارے الگ الگ کریچرز ہیں جو آپ کو اس گیم کے اندر ادھر ادھر بھٹکنے پر مجبور کر دیں گے یہ گیم کے اندر ابھی تک کوئی سٹوری لائن وغیرہ ہے نہیں لیکن ابھی یہ گیم بیٹا ورشن میں تو آپ فیوچر میں ضرور دیکھ سکتے ہو تو ابھی کے لئے تو آپ گیم میں گھومو، فیرو، گاؤ، ناچو، اوڑو، اوڑنے کا بھی اوپشن ہے اس لئے اور مزی کرو اور اب تک میں چلتا ہوں نیکس گیم کے بارے میں بتانے سو نیکس گیم ہے سپائیڈر سپائیڈر ایک بہت بڑیا گیم ہے ساری گیم میں بتانے والوں جو ساری بڑیا گیم ہونے والے ہیں سپائیڈر گیم کی خاص بات یہ ہے کہ ایک گیم کے اندر ہمیں ایک سپائیڈر بنیں گے آبیس کے نام بھی یہی ہے تو اس گیم کا سپائیڈر ہے جو اسے ایک الگلک ٹاس کمپلیٹ ٹینر دے یہ گیم اوپن ورلڈ تو نہیں ہے لیکن اس کا میپ بہت زیادہ بڑا ہے اس گیم کے اندر آپ کو الگلک پزل سوف کرنے پڑیں گے الگلک چیزیں ٹرائے کرنے پڑیں گی اور گیم جتنا آپ کو ایزی لگ رہا ہے اس نہ زیادہ ہے نہیں تو آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھو میں نے بھی ٹرائے کیا اور بہت بڑیا گیم ہے تو نیکس گیم ہے ڈیزرٹ سکائیڈز ڈیزرٹ سکائیڈز ایک بہت بڑیا گیم ہے یہ ایک اوپن ورلڈ سروائیبل سینڈ باکس گیم ہے اس گیم کے اندر آپ کو سروائیب کرنا پڑے گا آپ کی ہیلتھ ہوگی الگلک چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا الگلک مانسٹرز ہوں گے ان سے بچنا پڑے گا اور اس کی سٹوری بھی بہت بڑی آئے اور اس گیم کے گرافکس اگدام کلیر اگدام نیٹ اور اگدام بہت بڑی آئے گیم گرافکس ہے آپ لوگوں کو ضرور ایک بار ٹرائے کرنا چاہیے اس گیم کے کنٹروز تھوڑے بے کار ہیں لیکن فیوچر کے اپ ڈیٹ میں ایک اسے بھی سولٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ضرور اس گیم کو ٹرائے کر رہے ہونا تو کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کونسی گیم ٹرائے کر ہوگئے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں نیکس گیم کی طرف تو نیکس گیم ہے میڈ آؤٹ اوپن سیٹی ٹو یہ گیم ایک جیٹی آف جوائی سیٹی جیسا گیم ہے اس میں آپ ایک گینکٹر ہوں گے آپ کو الگ الگ چھوٹے مشنز پار کرنے پڑیں گے سٹارٹنگ میں چھوٹے گوٹے مشنز ہی ہوں گے لیکن فیوچر میں آپ کو جا کے بڑے بڑے مشنز ملیں گے اس گیم کے گرافکس تو بہت زیادہ بڑیا ہے ایک دم جیٹی آف آئی سیٹی ٹائپ کی ہے اور اس کے اندر اس کے کنٹرولز بھی بڑیا ہے پچھلی گیم کے جیسے نہیں ہے اس گیم کی سیٹی بھی بہت بڑیا ہے اتنی بڑی سیٹی ہے آپ گھومتے رہدہ ہوگئے اس کے اندر الگ رکھ ٹائپ کے کارس ہے بائکس ہے جسے آپ بہت زیادہ انجوائی کرنے والے ہو تو میک شور کہ آپ اس گیم کو بھی ٹرائیگ ضرور کریں تو نیکس گیم ہے سٹریٹ آف آئر یہ گیم بھی ایک جیٹی آف آئی سیٹی ٹائپ کا گیم ہے اس میں آپ کو ایک گول دے دیا جائے گا جہا پہ آپ گھوم سکتے ہو کشکوں مار سکتے ہو گاڑیاں چورا سکتے ہو ٹینکس میں گھوم سکتے ہو جو بھی آپ جیٹی آف آئی سیٹی میں کر سکتے ہو ساری چیزیں اس میں کر سکتے ہو بس اس گیم میں ایک پرابلم ہے اس میں کوئی ابھی تک سٹوری وغیرہ ڈالی نہیں ہے تو مطلب آپ کو بس فری روم کر سکتے ہو مطلب جیٹی آف آئی سیٹی میں جیسے ہم راور ملک کرتے ہی ہیں وہ کر سکتے ہو اور سٹوری فیوچر کے اپ ڈیٹس پر ضرور ڈالیں گے اس کی بھی بات چل رہی ہے اس گیم کے گرافکس بہت زیادہ بڑیا ہے اور بڑھتے ہیں نیکس گیم کی طرف تو نیکس گیم ہے کیٹ سیمیلیٹر ٹوینٹی ٹوینٹی اب یہ گیم بھی بہت بڑیا گیم ہے کیونکہ آپ اس میں گیم میں ایک کیٹ بنو گے آپ کسی کو بھی پریشان کر سکتے ہو ادھر ادھر بھوم سکتے ہو تو آپ اپنی فیملی بنا سکتے ہو ان فیملی کو آپ سکھا سکتے ہو کیسے جانور کو مارے کیسے لوگوں کو پریشان کرے تو یہ گیم بہت زیادہ بڑیا ہے اور اس کے گرافکس بھی کافی بڑیا ہے اور میں جانتا ہوں آپ کو یہ گیم بھی بہت زیادہ بڑیا لگنے والی ہے کیونکہ میں نے اس سے پرسلی کھیلا ہے مجھے لگا پکواس گیم ہوگی لیکن کھیلنے کے بعد پتا چلا کہ بہت زیادہ بڑیا گیم ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اس گیم کو ان گیم میں آپ کو میشنز بھی دے جائیں گے کہ آپ کو فارمر کی ہیلپ کرنی ہے ادھر پر ان کا سامان ادھر سودھا لانا ہے کچھ گائے وغیرہ پکڑنی ہے وغیرہ وغیرہ ایسا کچھ میشنز ہوں گے جو آپ کو بہت زیادہ بڑیا لگنے والے ہیں اور اس گیم کو اور ڈیولپمنٹ چل رہا ہے تو اور زیادہ بڑیا گیمز ہونے والے ہیں تو اس گیم کو بھی آپ ضرور ٹرائے کرنا اور چلیے بڑھتے ہیں نیکس گیم کی طرف تو چلیے بڑھتے ہیں میکس گیم کی طرف تو نیکس گیم ہے جورنی جورنی کی گرافکس تو قسم سے بہت زیادہ بڑیا ہے اس گیم کے کرٹریس بھی بہت زیادہ بڑیا ہے آپ کو الگ الگ منسٹر سے لڑائی کرنے بڑے گی اس کے اندر الگ کٹسینز بھی دے جائیں گے جو آپ کو سٹوری سمجھائیں گے اور اس کا ورڈ اتنا زیادہ بیوٹی فول ہے اتنا زیادہ بڑیا ہے اتنا مسٹ انوائرمنٹ آپ قسم سے ادھر دور گھومتے ہی رہ جاؤ گے اس گیم کو میں نے پرسنلی کھیلا اور یہ ایک بہت زیادہ بڑیا گیم ہے تو آپ بھی اسے جرور چیک آؤٹ کریں اور چلیے بٹھے نیکش گیم کی طرف تو نیکش گیم ہے ٹوٹلی ریلائیبل ڈیلیوری سروس یہ گیم کا نام جیسے ہے ویسے اس کے کام بھی ہے اس گیم میں آپ ایک انسان رہو گے جو ڈیلیوری ادھر سے ادھر کرے گا لیکن اس گیم کی سب سے بڑیا بات کیا ہے کہ اس کے کانٹرولز ہے اتنے بیکار کانٹرولز ہے مطلب جانبوچ کے ڈالے کیونکہ اس گیم کو ہارڈ کرنا ہے کیونکہ اس کا کانٹرول اتنے زیادہ ہارڈ ہے اور آپ کو ڈیلیوری ایسی نہیں ہے نورمالی کہ آپ چلتے ہوئے جاؤ گے دیکھے آ جاؤ گے نہیں اس میں آپ کو لگ لگ پلینز دی جائیں گے لگ لگ چیزیں دی جائیں گے لگ لگ گاڑیا دی جائیں گے ٹینگ سے ڈیلیوری کرو اس سے ڈیلیوری کرو اور اس کے کانٹرولز بھی اتنے ہارڈ ہے کہ آپ کو گیم میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اور اس گیم کے گرافکس بھی کافی بڑیا ہے اب تو چلیے بڑھتے نیکس کیم کی طرف تو نیکس کیم ہے ڈرائگن راجہ اس گیم کے بارے میں کیا ہی بتاؤ اتنا بڑیا گیم ہے قسم سے اس کی گرافکس وغیرہ سب کچھ بڑیا ہے اس کی سٹوری لائن اس کے کیریکٹرز بہت زیادہ بڑیا ہے اور یہ ایک آن لائن گیم ہے تو آپ شاید سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہو میں نے آن لائن والا ٹرائے نہیں کیا میں نے تو بس نارمالی سٹوری لائن کھیلی ہے یہ گیم کی سائز سیکس جی بھی کی ہے تو آپ اپنا انٹرنیٹ اچھے سے بچا کر رکھنا ہے تاکہ آپ ڈاؤلوڈ کر سکے ہو اس گیم کی فائٹنگ سیز بھی اتنے تگڑے یا قسم سے مزا جائے گا اور اس گیم کو آپ کو ضرور ایک نا ایک بار پروفائی کرنا ہی پڑے گا اور چلیے بڑھتے نیکسٹ گیم کی طرف تو بڑھتے اپنے لاش گیم کی طرف جس کا نام ہے جینیسنس انپیکٹ اس گیم کی گرافکس تو آپ دیکھ کے پتہ ہی لگی گیا ہوگا اتنے زیادہ بڑی ہے اس کا ورلڈ اتنا زیادہ بڑی ہے اس کے انوائرمنٹ اتنا زیادہ بڑی ہے کہ آپ کھلتے رہ جاؤ اس گیم یہ گیم پاتھ جی بک ہے تو آپ اپنا انٹرنیٹ بچا کے رکھنا ٹھیک ہے باقی اس گیم کی فائٹنگ سٹائل سب کچھ بہت زیادہ بڑی ہے اس گیم کا مپ قسم سے بہت ہی زیادہ بڑی ہے بڑیا نہیں بہت تھی بڑا ہے اس گیم کا مپ بچھے طریقے مپ جتنا بڑا ہے یا شاید اس سے بھی بڑا اور اس کے اوشن وغیرہ سب ایکسپلوریبل ہے مطلب آپ اوشنز میں بھی جا سکتے ہو کہی پہ بھی گھوم سکتے ہو اور یہ اکتم اوپن ورڈ گیم ہے اور یہ ابھی تک بیٹا ورشن میں تو مطلب آگے جا کے اور اچھے اپڈریٹس آئیں گے اور آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ گیم کیسا نکلتا ہے تو گائز آج کے لئے ہتنے ہیں make sure کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اگر آپ نے کوئی بھی گیم کیا ہے تو میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور میں ملتا آپ سکرائے کے لئے وڈیو میں جب تک لئے گوڈ بائی موسیقی